ایک دن ایک کسان کا بیل کوئے میں گر گیا وہ بیل گھنٹوں زور زور سے روتا رہا اور کسان سنتا رہا اور وچار کرتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں انتتہ اس نے نرنے لیا کہ چونکہ بیل کافی بوڑھا ہو چکا تھا اتہ اسے بچانے سے کوئی لاب ہونے والا نہیں تھا اور اس لیے اسے کوئے میں ہی دفنا دینا چاہیے کسان نے اپنے سبھی پڑوسیوں کو مدد کے لیے بلایا سبھی نے ایک ایک پھاوڑا پکڑا اور کوئے میں مٹی ڈالنی شروع کر دی جیسے ہی بیل کی سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اور جھوڑ جھوڑ سے چیک چیک کر رونے لگا اور پھر اچانک وہ آشچرے جنک روپ سے شانت ہو گیا سب لوگ چپ چاپ کوئے میں مٹی ڈالتے رہے تبھی کسان نے کوئے میں جھاکا تو وہ آشچرے سے سن رہ گیا اپنی پیٹ پر پڑھنے والے ہر پھاوڑے کی مٹی کے ساتھ وہ بیل ایک آشچرے جنک حرکت کر رہا تھا وہ ہل ہل کر اس مٹی کو نیچے گرا دیتا تھا اور پھر ایک قدم بڑھا کر اس پر چڑ جاتا تھا جیسے جیسے کسان تتھا اس کے پڑوسی اس پر پھاوڑوں سے مٹی گرا تھے ویسے ویسے وہ ہل ہل کر اس مٹی کو گرا دیتا اور ایک سیڑھی اوپر چڑا تھا جلدی ہی سب کو آشچرے چکت کرتے ہوئے وہ بیل کوئے کے کنارے پر پہنچ گیا اور پھر کود کر باہر بھاگ گیا دھیان رکھے آپ کے جیون میں بھی بہت طرح سے مٹی پھینکی جائے گی بہت طرح کی گندگی آپ پر گرے گی جیسے کی آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کوئی بیکار میں ہی آپ کی آلوچ نہ کرے گا کوئی آپ کی سفلتا سے ایرشیہ کے کارن آپ کو بیکار میں ہی بھلا برا کہے گا کوئی آپ سے آگے نکلنے کے لیے ایسے راستے اپناتا ہوا دکھے گا جو آپ کے آدرشوں کے وردھ ہوں گے ایسے میں آپ کو ہتو تساہیت ہو کر کوئے میں ہی نہیں پڑے رہنا ہے بلکہ ساحس کے ساتھ ہر طرح کی گندگی کو گرا دینا ہے اور اس سے سیکھ لے کر اسے سیڑھی بنا کر بینا اپنے آدرشوں کا تیاغ کیے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے جانا ہے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیں آپ ہمیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں موسیقی